وکاس کا ارث سمجھنے کے بعد اب ہم تھوڑا ان ودوانوں کی پریبھاشاؤں کی اور جھانکیں جس کا سمجھنے وکاس سے ہے ودوانوں نے وچارکوں نے اسے کیسے پریبھاشت کیا ہے ڈیفینیشن کیا دی ہے ڈیولپمنٹ کی پریبھاشا کیا دی ہے اسے ہم تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں وکاس شبد کا ارث جاننے کے بعد جروری ہو جاتا ہے کہ وکاس کے بارے میں ان ودوانوں کا کیا کہنا ہے اور پریبھاشا دینا کوئی سرال کام نہیں ہے پریبھاشا کا ارث ہوتا ہے کسی چیز کی پریبھاشا ارثات اس شبد سے جڑی ہوئی ویعاپک دھارنا کو سماہت کرنا وکاس کی پریبھاشا کوئی بائیں ہاتھ کا کھیل نہیں ہے کیونکہ وکاس تو ایک بہت بڑی دھارنا ہے ایک فیلنگ ہے بہت بڑی دھارنا ودوانوں نے وکاس کی پریبھاشا الگ الگ درشتی کون سے دی ہے الگ الگ نجریے سے دی ہے جیسے ہم نے دو تین نظریوں کی ابھی بات کی ایک بھوتک وادی نظریہ دوسرا آدھیاتم وادی نظریہ تیسرا کیول شاریرک سکھ سے جڑے ہوئے باتیں آدھی آدھی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ودوانوں نے کس طریقے سے کونکیا کس درشتی کون سے ان کو پریبھاشت کیا ہے کچھ ودوانوں نے راجنیتی کو وکاس سے جڑا ہے ارثات وکاس کا گہن سمبند راجنیتی سے ہے کچھ ودوانوں نے اسے آدھنی کی کرن سے جڑا ہے ارثات ان کے انسار آدھنی کی کرن ہی وکاس ہے ایسے کچھ ودوان ہیں جنہوں نے عدیوگی کرن کو وکاس کا مکہ آدھار مانا کہ کون سا دیش کتنا عدیوگی کرن کی دشاں میں کتنا آگے بڑھ گیا ہے اس سے دکھے گا وہ دیش کتنا وکست ہو گیا ہے پر دوسری اور کیا ایسا وکاس سنشت کرتا ہے کہ آدمی کا مانسک وکاس بھی ہوا ہو وہاں کے لوگوں کا مانسک وکاس بھی ہوا ہو کیا آدھنی کی کرن کی دشاں میں ہوا وکاس یہ سنشت کرتا ہے کہ وہاں کے رہنے والوں میں سکار آتما سوچ کا وکاس ہوا ہو یہ جرور نہیں ہے سپین انگلینڈ اور فرانس آدھی دیشوں کی جب میں نے بات کی اور وہاں جب عدیوگی کرن اور آدھنی کی کرن کے پریپریخش میں جب وکاس ہو رہا تھا جسے وہ لوگ وکاس کہتے تھے کیونکہ ان کے بہت ایک سکھ بڑھتے جا رہے تھے بہت ایک سمپنیتہ بڑھ رہی تھی اس سمیں ان کے پاس سکار آتماک سوچ نہیں تھی اس سمیں تو وہ لوگ کیول سنکچت سوچ سے گرسط تھے اپنی ہی دنیا کو سرشریشت رکھنا چاہتے تھے چاہے اس کے لیے دوسری دنیا کو کتنی بھی قیمت کیوں نہ چکانی پڑے اور دوسری دنیا سے ہم میرا تاج پر ہے وہ شوشت دیش جنہیں ہم افریقہ ایشیا اور دکشن امریکہ میں آج بھی نردھنتہ کے کگار پر جیتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا وکاس پونڈ روپینڈ وکاس نہیں کہلاتا اور دیوکی وکاس سویم میں وکاس نہیں ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے ودوان بھی ہیں جنہوں نے وکاس کا ارث پرشاشنک اور بیدھانک وکاس کے روپ میں لیا ہے دوسرے شبدوں میں کہنے کا تات پر یہ ہے کہ الگ 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 طریقے سے لوگوں نے پارفاست کیا ایک ودوان تو ایسا بھی ہے ایک کچھ وگزان ایسے بھی ہیں جنہوں نے راجنیت میں ادھک سے ادھک بھاگی داری کو وکاس مانا راجنیت میں ادھک سے ادھک بھاگی داری کو وکاس مانا ارثات وہ دیش جیادہ وکست ہے جہاں کے لوگ جیادہ راجنیتک روپ سے سجگ ہیں چیتنی ہیں اور انوالد ہیں ایسا وکاس تو ہم چلیے انہی الگ الگ طرق کے لوگوں کے ودوانوں میں سے کچھ کو چنتے ہوئے کچھ کی پریبھاشیاں تھوڑا سا پڑھ لیں پہلا تو ہے ایس این اس انسٹیڈ ای آئی ایس این ایس ٹی اے ڈی ٹی ان کی انسرار وکاس کے انترگت راجنیتک تنتر کی ویوید تتھا پریورتن شیل راجنیتک مانگیں تتھا سنگٹھنوں کو آتما ساتھ کرنے کی یوگیتہ اور ساتھ راجنیتک پہلو کو انہوں نے کافی لیا ہے اس کے انترگت نوین تتھا پریورتن شیل پکار کی سمسیوں کو سلجھانے کی پرویڑتہ ہو یہ ایزن سٹیٹ کے دوارہ وکاس کی پریبھاشہ تھوڑی کامپلیکس ہے پر سمجھنے کی بات یہ کہ اس میں انہوں نے راجنیتک مدعے کو اہمیت دی ہے دوسرے ویچارک ہیں W.J. McKenzie انہوں نے بڑے سنکشپ میں وکاس کو پریبھاشت کیا ہے اور کہا ہے کہ وکاس سماج میں اچھ ستری وکاس سماج میں اچھ ستری انکولن کے پرتی انکول ہونے کی کشمتہ اچھ ستری انکولن کے پرتی انکول ہونے کی کشمتہ کو وکاس کرتے ہیں تیسرا William Chambers انہوں کا کیا کہنا ہے William Chambers کے انسار وکاس کو ایک ایسی آرثک اور راجنیتک ویوستہ کی اور اگرسر ہوتا سمجھا جائے اگرسر آگے بڑھتا ہوا اگرسر ہوتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے جن میں ان سمسیاؤں کا سمادھان ڈھوننے کی کشمتہ ہو جس کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے یعنی سمسیاؤں آئی چاہے وہ آرثک ہوں چاہے راجنیتک ان سمسیاؤں کا نرہ کرن ہونے کرنے کی کشمتہ اس کا نرہ کرن ہونا یہ نرہ کرن ہونا ہی وکاس ہمیں آگے لے جاتا ہے تو اس پرکار سمسیاؤں کا سمادھان ڈھوننے کی کشمتہ اس کا سامنا کرنے کی کشمتہ اس میں سررچناوں کا ویبھیدن اور کاریوں کی وششتتہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کافی کینڈریت اور اپنے آپ کو بنائے رکھنے کی یوگتہ رکھتا ہو یہ ویلیم چیمبرز کی پریبھاشت تھی الفریڈ ڈائمنٹ ایک اور وچارک ہے تھوڑی ان کی اور بھی تھوڑا دیکھ لیں الفریڈ ڈائمنٹ نے کہا ہے کہ وکاس ایک ایسی پرکریہ نہیں ہے وکاس ایک ایسی پرکریہ نہیں ہے جس کا وششت راجنیتک دشاہ ہو بڑا سپشت انہوں نے انہوں نے شروع میں کہہ دیا ہے کہ ایسی پرکریہ نہیں جس کا وششت راجنیتک دشاہ بلکہ ایسی پرکریہ ایسی راجنیتک پرکریہ جو ساماجک سمسیاؤں کی شنکھلا کو ان کو سلجھانے کا پریاز کرے سلجھانے میں سفل ہو سکشم ہو تو اس پرکار ان وچارکوں کے پریبھاشاؤں کو سمجھنے کے بعد ارث سمجھنے کے بعد پریبھاشاؤں کو جاننے کے بعد وکاس کے سنکین اور ویعاپک ارث کو سمجھنے کے بعد اب ہم بڑھتے ہیں وکاس کے ادیش کی اور وکاس کا ادیش کیا ہے وکاس کیوں اور ادیش سے کیا تات پر ہے کیوں ہم وکاس کیوں کریں جتنا ہم نے پڑھا ہے بھی آپ نے اس میں آپ سوچیں گے سکھ کے لیے وکاس کریں کس طرح کا سکھ تو ان پرشنوں کو لے کر بھی وچارکوں نے اپنے وچار رکھے ہیں سنکشپ میں ہم یہاں بات کرتے ہیں ادیشیوں کی وکاس کے ادیش یعنی objective of development وکاس کے کیا objective ہوتے ہیں پہلا مکھ ادیش تو یہی ہے لوگوں کے جیون کو آوشک سوویدھائیں دینا یہاں پر ہم بہت تک سکھ سوویدھاؤں کی بات کرتے ہیں مانوں کو آوشک سوویدھائیں دینا جیون کو سویدھا یکت بنانا ایسا کرنا جسے پرابت کر کے وہ اپنے جیون کو سکھی بنا سکے ایسا کچھ کرنا یہی وکاس یہ وکاس کا ادیش ہے یعنی بہت ایک شک جس سے مانوں اپنا جیون شکھی بنا سکے دوسرا کیا دوسرا وکاس کا ادیش ہے پرکرٹی کا اتیادھک دوہن کرنا وکاس کا ادیش ہے پرکرٹی کا اتیادھک دوہن کرنا لیکن یہ سنشت کرتے ہوئے کہ جو سنتولن ہے بیلنس ہے وہ نہ بگلے پرکرٹی کا سنتولن بینا بگاڑے دوہن کرنا وکاس کا ادیش ہے اس کو بعد میں ہم اور وستار سے سمجھیں گے کہ دوہن اور سنتولن اس کے بیچ میں سامنجت سے بیٹھانا ایک بہت مہتپون بات ہے آج کے پریپرکش میں جو واتاورن بگڑ رہا ہے آج جو جسے ہم کہتے ہیں پولویشن اس کا مکھے کارن ہے کہ ہم دوہن زیادہ کر رہے ہیں سنتولن کی چمتہ کیے بینا تو دوسرا ادیش وکاس کا ہے پرکرٹی کا دوہن سنتولن سنیشت کرتے ہوئے وکاس کے ادیشیوں میں تیسرا ادیش یا تیسرا لکش ہوتا ہے دیش کے ناغرکوں کو بیروج گاری سے مکت دلانا یعنی بیروج گاری ایک مکھ مددہ وکاس کا رہتا ہے اور وکاس کو تبھی سفل مانا جاتا ہے جب بیروج گاری اپنے نمن ستر پر آ جائے اور ادھک تم لوگ ان لوگوں کو روج گار کے اوسر ہوں ان کے لیے روج گار ہوں تو ناغرکوں کو دیش میں بیروج گاری سے مکت دلانا اس کا ایک بہت بڑا عدیش ہے بھارت جیسے دیش میں بیروج گاری دور کرنے کے لیے سرکار کے بہت سارے پریاسوں کی شنگھلہ کا جکر ہم کر سکتے ہیں یعنی سرکار نے صدت روپ سے اس مددے پر پرہار کیا ہے اور اپنے وکاس کے موڈل میں یہ بھرپور کوشش کی ہے کہ بیروج گاری کو نیون تمستر پر لانے کے پریاس کیے جائیں چوتھا قدیش لوک تنتر کے وکاس میں سہائیت یعنی کسی ایک چیز کا وکاس ہوتا ہے تو اس وشہ اس چیز سے جڑی ہوئی ان چیز بھی وکاس ہوتی ہیں وکاس کی دشا میں اگر سر ہوتی ہیں یہ تو شبھاوک ہے ایک پکشی وکاس نہیں ہو سکتا کسی ایک پہلو کا ہی وکاس کی نہیں ہو سکتا وکاس اپنے ساتھ ساتھ سمگر کامپوننٹس کو ساتھ لے کے چلتا ہے ایسا ہی وکاس کے ساتھ ہے لوک تنتر کا وکاس یدی وکاس ہوگا چاہے وہ آرث ہوں راجنیت ہوں ساماج ہوں سانسکرت ہوں مانس ہوں سوچ میں وکاس ہو تو یہ سب کا اثر لوک تنتر کے وکاس میں بڑا اچھا ہوتا ہے تو یہ اس کا ایک بہت بڑا دیش ہے اور بھارت جیسے دیش میں لوک تنتر کے وکاس کے لئے بہت آوشک تھا کہ آرث وکاس اور ان وکاس کے خیتروں پر دھیان دیا دا ہے پانچ دیش کلیان کاری راج کی ستھاپ نا کلیان کاری راج سوش ویل فیر سماج کلیان کاری راج پور میں شاسن یا ستھا کا ادیش ایک ماتر ہوتا تھا سرکش دینا دیش کے لوگوں کو سرکش پہنچ آنا یہ پانچ سو چھ سو سات چو ورش پور ویبن دیش وں کی ستھا کا ادیش ہوتا تھا دھیرے ستھا کے ادیش وں میں پریورتن آتا گیا اور پریورتن میں کچھ اس طرح کا ہوا کہ کر کے مادھیم سے کر لے کر ان کے لئے سڑکیں بنوانا تاکہ جنتہ کو تو فائدہ ہو شاسن کو بھی فائدہ ہو اس کے علاوہ ادیوگوں کی ستھاپنا آدی آدی آج شاسن یا ستہ کا مکہ ادیش ادھکتر دیشوں میں جن کلیان کار جن کلیان کار یوجن آئے لاغو کرنا کلیان کار راج کی اس تھاپنا کرنا جس میں جنتہ کے ہت کے لیے سروادھک پریاس کیا جائیں بھلے ہی اس میں سرکار کو کوئی آئے نہ ہو کلیان کار راج کی جب کلپنا ہوتی ہے تو اس میں یہ دکھا جاتا ہے کہ شاسن ایسی یوجن کتنی لاغو کر رہا ہے جس میں اس کو آئے نہیں ہے لیکن پھر بھی جنتہ کی بھلائی کے ادیش سے لاغو کر رہا ہے یہ کلیان کار راج کی کلپنا جو ہے وہ بیسوی شتابدی میں اپنے چرم پر آئی اور اب وہ سبھی دیشوں میں فیل گئی ہے تو یہ اس کا اگلا ادیش ہے اور انتیم ادیش کی بات کریں تو انتیم ادیش ہے آتما نربھرتا وکاس یعنی آتما نربھرتا کوئی دیش کتنا آتما نربھر ہو رہا ہے یہ اس کے وکاس کی در پر نربھر کرتا پرتیق دیش کا یہی ہمیشہ پریت رہتا ہے کہ اپنے آپ کو وہ زیادہ سے زیادہ آتما نربھر بنائیں کیونکہ جتنا ہی وہ آتما نربھر ہوگا اتنا ہی وہ سارو بھام ہوگا اتنا ہی وہ سافرن ہوگا اتنا ہی وہ دوسرے دیش پر کم نربھر ہوگا دیش جتنا آتما نربھر ہوگا وکاس کا انوپات اتنا ہی ادھک رہتا ہے اس لئے آتما نربھرتا کا لقش پانا وکاس کا ایک بہت اہم ادیش ہے یہ جاننے کے بعد کہ وکاس کیا ہے اس کے معنی کیا ہے اس کی پریبھاشا کیا ہے اور وکاس کے ادیش کیا ہیں اب ہم آئیں ان ادیش کو پورا کرنے کے لئے وش میں کون کون سے مادل تھے جس کا میں نے پور میں جکر کیا مارگ کے پریپریکش میں کون کون سے راستے ہیں جن کو اکتیار کرتے ہوئے ہم اس انتیم لقش تک پہنچ سکتے ہیں جو ادیش کے لقش ہیں جو وکاس کے لقش ہیں جو وکاس کے ادیش ہیں کئی راستے ہو سکتے ہیں ان میں سے کون کون سے راستے آج وش میں سب سے زیادہ پرچلت ہیں تو ہم ان دو راستوں کی وش بات کریں گے جو وکاس کے لئے آج ادھکتم دیش نے اپنایا ہے پہلا موڈل ہے وکاس کا ادار وادی لوگ تانترک موڈل اس کی چرچہ کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کا دھیان اپنے پرارم کے بندو پر اگرشت کرنا چاہوں گا جہاں پر میں ایک ادھارن دیتے ہوئے ککشہ میں کسی ایک کارکرم کو کرنے کے لئے دو طرح کے موڈل کا میں جکر کیا تھا اور میں بتایا تھا ایک موڈل ایسا ہے جس میں بچوں کی سہمتی لی جاتی ہے اور ان کی سہمتی کے پرنام شروع بھی یہ والا موڈل زیادہ سفل مانا گیا ہے تو یہ لوکتانترک موڈل ہے جس میں جنتہ سے سہمتی لی جائے اب ادھار وادی لوکتانترک کے معنی کیا ہیں پشتیمی دیشوں میں سب سے زیادہ یہی موڈل لیا گیا ہے اور پشتیمی دیش اسٹیلیا آدھی یہ دیش آتے ہیں پشتیمی دیش یہاں پر یہ ادھار وادی موڈل زیادہ لیا گیا ادھار وادی کارت ہوتا ہے لیبرل لیبرل موڈل اس کے الٹے ہوتا ہے سامیواد کا موڈل سامیوادی موڈل جس کے بارے میں ہم پڑھیں گے وہ سامیوادی موڈل جب ہے جب تھا تو سامیوادی موڈل کے پتن کے بعد ادھار وادی موڈل اور زیادہ پھیلا چونکہ یہ زیادہ پرچلی تھے اس لئے پہلے اس کا جکر کیا جا رہا ہے آپ بس اتنا خیال رکھیں کہ جو دوسرا موڈل جس کا ہم آگے جکر کریں گے سامیوادی موڈل وہ موڈل آج بہت کم دیشوں میں ہے اور مل روپ سے کہنا چاہیے اس کا پتن ہو چکا ہے ادھار وادی ویچارکوں نے اس موڈل کے تحت مزدوروں کو پریابت مزدوری دینے کی آوش قطعہ کو سویکار تو کیا ہے کہ منمم نیو نتم اتنی مزدوری تو مزدوروں کو ملنی ہی چاہیے اتنی آئے تو نیو نتم سماج کے نم طبقے کی ہونی ہی چاہیے اتنی نیو نتم سویدھائیں سماج کے لوگوں کو تو ملنی ہی چاہیے اس بات کو تو ویچارکوں نے سوکار کیا کن ویچارکوں نے ادھار وادی ویچارکوں نے لیکن اس کے ساتھ انہوں نے ایک بات بہت اہم ہے ایک اور جہاں وہ کہتے ہیں کہ سماج کے نم طبقے کے لیے ہمیں کچھ منم سپورٹ دینے کی ضرورت ہے تو دوسری اور ان کا کہنا ہے کہ نجی سمپتی کے معاملے میں سب کا ادھکار ہونا چاہیے اب نجی سمپتی بنام نیون تم آئے اس میں کئی بار سنگھرش ہو جاتا پر آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ادھار وادی لوک تانترک موڈل میں نجی سمپتی پر بہت بل دیا گیا ہے ہر ویقت کو اپنے سمپتی کا بکاس کرنے کا عدی کار اپنے سمپتی کو بڑھانے کا آدھکار اور اسی بیوستہ کو اسی لیے دوسرے شبدوں میں کہا جاتا ہے پونجی وادی بیوستہ کپیٹیلیزم پونجی وادی بیوستہ اس پونجی وادی بیوستہ میں پونجی سمپتی پرابٹی یہ سب نجی ہاتھوں میں رہنے کا پرادھان ہے اس پر بل دیا گیا ہے اور اس وچار دھارہ سے جرے لوگ کا کہنا ہے کہ جو دیش کی ارث بیوستہ ہے وہ باجار چلاتی ہے سرکار نہیں سرکار کا کام دیش کی ارث بیوستہ میں قیمتیں عادی تیہ کرنا نہیں ہے سرکار کا کار کچھ اور ہے اور جہاں تک مارکٹ کی بات ہے دیش کی ارث بیوستہ کی بات ہے وہ باجار کے ان گھٹکوں پر نرفر رہتی ہے قیمتیں وستوں کی قیمت باجار میں کتنا مال ہے باجار میں کتنی سپلائی ہے باجار میں کتنی مانگ ہے یہ تیہ کرے گا سرکار کو اس میں دکھل نہیں دینا چاہیے یہ میں ایک اداہرن بس بتایا ہے کہ سرکار پونجی وادی وستہ میں ارث وستہ کے معاملے میں بلکل دور رہتی ہے وہ باجار سے سنچالیت ہوتا ہے ات پادن اور وطرن اس سے جڑے ہوئے جو سادھن ہے جس کا میں نے پہلے جکر کیا ہے land labor capital organization land labor capital organization organization اس کا میں نے پور میں بھی جک لیا یہ ات پادن اور وطرن سے جڑے ہوئے factors ہیں جس میں بھومی ہیں factory ہیں پریوہن ہے communication سنچار مادھی ہیں bank یہ سب نیجی ہاتھوں میں دینے کی بات کی جاتی ہے اس model میں وچارکوں کا کہنا ہے کہ یہ پوری طرح سے اسے راشتی کرن نہیں کرنا چاہیے ان چیزوں کا چاہے سنچار مادھی ہوں bank ہوں بھومی factory آدھی آدھی پریوہن یہ سب نیجی ہاتھوں میں رہے راشتی کرن اس کا نہ ہو راشتی کرن سے ارث ہے سرکار اپنے ہاتھ میں نہ لے راشت کی سرکار اپنے ہاتھ میں نہ لے اس انگریجی میں کہتے ہے نیش 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 سرکار کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے ادھار وادی لوگ تانترک موڈل کے سمرتکوں کا کہنا ہے کہ فیکٹر سو پروڈکشن جو ہیں وہ سرکار کے ہاتھ میں نہ ہوں وہ اس کے خلاف ہیں لیکن سمیں کے ساتھ ساتھ اس موڈل میں بھی کچھ کچھ پریورتن آئے ہیں اور آتے ہیں کیونکہ وکاس ایک ستت پرکریہ ہے ستت پرکریہ میں جرورت کے انصار کچھ کچھ بدلاؤ بھی ہوتے رہتے ہیں وکاس کے ادیش میں نہیں وکاس کے لکش کو پانے کے راستے میں کچھ بدلاؤ ہو سکتا اور اسی کے تحت ادھکانش ادھار وادی اب ایک طریقے سے ہم کہیں گے کلیان کاری رج کا روپ لے چکے ہیں یعنی وہاں پر جہاں نجی ارث ووستہ پر بل ہے وہیں اب کافی کچھ بل نیون تم سوویدھاؤں کو دین مہیا کرانے پر بھی کی سیوہ کے لیے یہ سب پر ادھان کرنا پڑتا ہے لوگوں کا محت میں الاج لوگوں کو محت میں شکشہ لوگوں کو وردھا وستہ میں پینشن اور ان کو رہنے کی سوویدھائیں لوگوں کی بیماری کا الاج آدھی آدھی اس میں جو آرث سہایتہ سرکار دیتی ہے اس کی ایوز میں وہ کچھ امید نہیں کرتی جنتہ سے یہ کلیان کاری پہلو جو ہے یہ اب دھیرے دھیرے پونجی وادی وستہ میں جڑ گیا ہے اور بلوتی ہوتا جارہ تو اسے کہتے ہیں ادھار وادی لوک تانترک موڈل دوسرا موڈل کیا ہے سامی وادی موڈل جس کا بھی جکر میں پور میں کر چکا ہوں یہ جو سامی وادی موڈل ہے اس میں سماج واد کا کافی کچھ ہم کافی کچھ اس میں اس کا اس کے تک وہ پاتے ہیں وکاس کا سامی وادی موڈل یہ ہم بات کریں تو وہ کسی سمی وشو کے لگ بگ آدھے حصے میں پھیل چکر تھا اور پشمی یورپ اور سوویت سنگھ بیچ کے جو دیش ہیں پشمی یورپ اور سوویت سنگھ پشمی یورپ سے ہمارا تات پر ہے جیسا میں نے بتایا سپین پرچگال جرمنی فرانس انگلنڈ آدھی اس سے پہلے سوویت سنگھ کی سیماؤں سے لگے ہوئے دیش جن میں مول روپ سے آتے ہیں آپ کے پولنڈ ہنگری رومانیا چکسلواکیا جکسلواکیا یگوسلاویا آدھی آدھی روس ورطمان میں اس کے علاوہ چین کیوبا ویٹنام اور کچھ انیدیش بھی سامیوادی موڈل کے پوشک رہے ہیں سامیوادی موڈل کو فالو کرتے ہیں سامیوادی دیشوں میں یہ جو اتپادن کے جو سادھن ہیں ان پر رج کا پورا نیانترن رہتا ہے شاسن ستہ کا پورا نیانترن رہتا ہے ارثات لینڈ لیبر کیپٹل اور ارگنائزیشن یہ چاروں پورن روپین سرکار کے ہاتھ میں رہتا ہے ارثات دیش کی جو ارث ویوستہ ہے وہ باجار سے نہیں چلے گی دیش کی ارث ویوستہ سرکار کے بل پہ چلے گی ایسا سامیوادی موڈل ہے یعنی دونوں موڈل جو ہیں وہ بلکل الٹی دشا میں چھتیس کے آنکڑ دونوں میں یہاں پہ ارث ویوستہ جو ہے وہ کیندری یوژناؤں کے تحت آتی ہے یعنی سرکار کے دوارہ یوژنائیں بنتی ہیں اور ارث ویوستہ پر سرکار کا نینتر بنا رہتا ہے سامیوادی یا سماجوادی یوژناؤں کی جو کچھ وشیشتائیں ہیں اس میں جید ہم بات کریں تو پہلی بات یہ ہی ہے سبھی آرث سنسادھن چاہے وہ بھومی ہو فیکٹری ہو سنچار کے سادھن بینک ریل یہ سب راج کے رہتے ہیں ان پر شاسن کا سوامت رہتا ہے سرکار کا سوامت رہتا ہے نیجی نہیں رہتا جبکہ ادھار وادی لوگ تانتر کے ورستہ میں یہ سب نیجی ہاتھوں میں کرنے کی بات دوسرے شبدوں میں سام بیوادی ورستہ میں یہ سب چیزیں جو ہیں جو میں بتائیں یہ سب راشتری کرت رہتی ہیں دوسری وششتہ ساری جو یوجنائے آتی وہ کیندر سے آتی اوپر سے آتی پرارب میں جو میں نے ککشا دارن دیا تھا اس میں ایک موڈل تھا جس میں جنتہ ککشا کے بچوں کی بات کی تھی ککشا کے بچوں کے وچار کے انسار کرکرم تیہ ہوئے تھے یہ کافی لوگ تانترک موڈل ہے اور دوسرا موڈل تھا جہاں شکشک آتے ہیں اور کیا یوجنہ ہے کون کون کیا کرے گا یہ اوپر سوش بتا دیتے ہیں اور وہاں شاسن اپنے ویویق کے آدھار پر اپنے assessment کے آدھار پر تیہ کرتا ہے کہ کون سی کتنے یوجنہ لگو کی جائیں دوسرے شبدوں میں یہ ساری یوجنہ کیندری کرت ہوتی ہیں تیسرا یہ جو سامیوادی بیوستہ ہے اس میں بڑے دیوگوں پر بہت دھیان دیتے ہیں لگو دیوگ کا ستھان نگن بھاری دیوگوں پر کافی دھیان دیا جاتا بھاری دیوگوں پر بل اس لیے کہ اس سے آدھار بھوت انفرسٹرکچر تیار ہونے مدد ملتی ہے جیدہ سے جیدہ لوگوں کو روج گار ملتا ہے جیدہ سے زیادہ لوگ کی آئے کا جریہ سنشت ہوتا ہے اگلی وشیشتہ سامیوادی ویوستہ کی ہے مکت باجار ارث ویوستہ کا اب ہاؤ یہ ایک بہت اہم شبد ہے مکت باجار ارث ویوستہ کا اب ہاؤ فری مارکٹ نہیں ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا مارکٹ تیہ نہیں کرتا باجار تیہ نہیں کرتا قیمتیں شرام اور قیمت آدھی باجار تیہ نہیں کرتا سامیوادی ویوستہ میں پونجی ویوستہ میں باجار تیہ کرتا ہے ڈیمانڈ اور سپلائی یہ تیہ کرتا ہے کہ وستیوں کی قیمت کیا ہوگی کتنا اتپادن ہوگا شرم کی قیمت کتنی ہوگی را میٹیریل کی قیمت کتنی ہوگی باجار تیہ کرتا لیکن اس ویوستہ میں اس بات کا ابھاو رہتا ہے کیونکہ سبھی آرث نرنے ساری نرنے جو ہیں وہ یوجنہ آیوگ یا نوکر شاہ جو سرکار میں بیوروکرسی ادھکاری گھن رہتے ہیں یہ تیہ کرتے ہیں تو اس تکار یہ بہت اہم انتر ہے دونوں میں مکت باجار ویوستہ کا پور ابھاؤ سامیوادی ویوستہ میں سامیوادی ویوستہ کی ویشیشتاؤں کو جاننے کے بعد ہم یہ جاننے کی آخر سامیوادی ویوستہ چرمراک کیوں گئی میں نے ایک تھوڑی دیر پہلے آپ کو کہا تھا کہ اب سامیوادی ویوستہ بہت کم دیشوں میں بچی آخر کارن کیا ایک ایسی ویوستہ جس میں سرکار کے ہاتھ میں سب کچھ ہو اور وہ سنشت کرتی ہے کہ پورے دیش کی جنتہ کو آرثک روپ سے سمانٹا کے اسطر پر لائے جا سکے نہ کوئی بہت امیر ہو نہ کوئی گریب ہو اے یہ ویوستہ سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے لیکن اس کی اپنی خامی اور اسی خامی وں چین میں 1949 میں پھر اس کے بعد کچھ ان دیشوں میں پرنام اس کے شروع میں بڑے اچھے دکھے جتنے بھی دھنا ڈی ورگ تھے جو امیر ورگ تھا جو ولاستہ کا جیون جی رہا تھا راجسی جیون جی رہا تھا ان کا دھن ان کی سمپتی یہ سب لے کر جنتہ جناردن میں اس کو کھپایا جاتا تو جو نردھن تھے ان کا ستر اٹھا جو کمجور ورگ تھا ان کا ستر اٹھا اور جو امیر اور کمجور ورگوں کے بیچ بھاری انتر تھا وہ بھی کم ہوا تو نشت روپ سے پرارمبھک دور میں جیون شیلی میں یا سماج میں سامی وادی وزثہ کے آنے بڑا بھاری پر بھاری پر لیکن اس کی ایک برائی تھی برائی ہے کہ امیر ویقت کو معلوم ہے کہ زیادہ کمانے سے کوئی فائدہ نہیں اس کی سمپتی سرکار لے لے گی دوسرے لوگوں پر خرط کرے گی تو اس نے ایک طریقے سے زیادہ امیر بننے وہ اس میں سماپت ہو گئی گنووتہ میں اس میں کمی آئی اس کے جو پرادکٹس ہے اس میں گنووتہ میں کمی آتی ہے اور جو نموورک کے لوگ تھے ان کو یہ سرکار ان کا پوزیشن کر رہی تھی تو اب یہ نموورک کے لوگ اور آلثی ہو چلے یہ لوگ سرکار کی مدد پر مرمر ہو چلے تو سرکار اس ویوستہ کی بہت چی کھامیاں تھی اس کے علاوہ ایک بہت بڑا جو دش پر اور اس سامیووادی ویوستہ کا تھا وہ ہی تھا کہ سامیووادی ویوستہ میں سماج کو سمانتا کے سطر پر لانے کا مکھ دیش تھا پرنام شروع آرثق ادیوگوں کے کھشتر میں آرثق پرگتی کے کھشتر میں سامیووادی دیش بہت پیچھے رہے گا آرثق پرگتی کے کھشتر میں پسٹمی دیشوں کی تلنام پسٹمی لوگ تانترک دیشوں کی تلنام جہاں پہ اداروادی لوگ تانترک موڈل تھے اس کی تلنام سامیووادی دیش وکاس کی دوڑ میں کافی پیچھے رہے گا اور اس کے علاوہ ان دیشوں میں جنتہ کی جو ناغرک سوطنتہ تھی راجنیت سوطنتہ تھی اس پر کافی لگام لگا دیا یعنی سامیووادی دیشوں کی دوسری برائی تھی لوگوں کا ابھی وقت کی سوطنتہ کا کھونا کیونکہ وہاں سرکار کیلئے آوشک ہو گیا تھا کہ یدی سماج کو سمان سطر پہ لانا ہے تو لوگوں کو آلوچنہ نہ کرنے کا بندھن لگایا جائے اور اس پر وہاں پہ بولنے کی ستنتہ راجنیت ستنتہ سماپت ہو گئی یہ ایک بہت بڑی برائیت پولنڈ ہنگری رومینیا جس کا میں نے پہلے جکر کیا اور پوروی یورپ کے دیش یہاں پر ایک طریقے سے کرانتی کا دور چلا اس سامیوادی وستہ کے خلاف جب وہاں کی جنتہ جاگرو کھوئی اور اس نے دیکھا کہ اس کی آرثک پرگتی بہت پیچھے ہے جب اس نے دیکھا کہ پشمی دیشوں ہمارے سامیوادی موڈل کی برائیاں ہیں جس نے ہمیں اپنی آرثک ستنتہ اپنی راجنیتک ستنتہ اور اپنی ابھیوکت کی ستنتہ سے ہمیں ونچت کر دیا ہے پرنام کیا ہوتا ہے کہ سن 1988 آتے آتے 1988 88 89 آتے آتے وہاں ایک طریقے سے ودرو ہوتا ہے سرکار کے خلاف اور سامیوادی ویوستہ سماپت ہو جاتی ہے سامیوادی ویوستہ کی ایک اور برائی تھی ایک دلی ویوستہ وہاں پہ ویبھن پارٹیوں کے اسطط کو شکار نہیں کیا سامیوادی ویوستہ میں ایک ہی ویوستہ ایک ہی پارٹی ہوتی ہے اور وہ پارٹی ہے سامیوادی پارٹی یعنی پورے دیش کے لوگ چاہیں یا نہ چاہیں سامیواد سامیوادی دل کے ہی تدس سے مانے جاتے ہیں تو ویچاروں کے ستنتہ بھی نہیں تھی مولک ادھکار نہیں تھا پرنام جیسا میں نے بتایا اچھانک 87 88 89 آتے آتے ان کھیتروں میں ایک طریقے سے ویروض ہوتا ہے اور یہاں سامیوادی سرکاروں کا پتن ہوتا ہے اور ایک دلی سامیوادی ویوستہ سے یہ دیش چھٹکارہ پالیتے ہیں اب ان میں بچتا ہے ایک روس 1991 میں سوویت چنگ کا بھی ویگھٹن ہو جاتا ہے سوویت چنگ پندرہ راشروں میں پندرہ دیش میں ٹوٹ جاتا سوویت چنگ جو ایک دیش تھا ویشال کا ہے وہ پندرہ دیش میں ٹوٹ جاتا ہے اور یہاں بھی سامیواد کا پتن ہوتا ہے سوویت چنگ کا ایک دیش روس اب سامیواد کے وال وہیں تک سیمیت ہو جاتا سوویت چنگ کے اتنے ویشال کھیتر میں جب پندرہ بھاگوں میں وہ ٹوٹا تو ماتر ایک ہی دیش ایسا بچا جہاں پہ سامیواد ہوتھ بنائی رکھی جو دیش الگ ہوئے ان دیش نے لوگ تانترک ویوستہ اور مقت بازار کی ویوستہ کو اپنا لیا جیسا امریکہ میں تھا جیسا انگلین فرانس میں تھا اور سوویت سنگ کے وکٹن کے ساتھ کیول روس ایک سامیوادی بچا باقی سب یہی لوگ تانترک ویوستہ کی اور بڑھ چلے اور اسی لئے میں نے کہا شروع میں کہ چین بھی سامیوادی ویوستہ کا پوشک ہے 1949 میں چین میں کرانتی ہوئی اور وہاں سامیواد آیا لیکن آج سامیواد کا موڈل جو چین اپنایا ہے چین نے اپنایا ہے اس میں باجار ویوستہ کو کافی کچھ مقت رکھا ہے اب چین بھی مقت باجار ویوستہ کو بڑھ چڑھ کر اپنا رہا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کے ویوپاری وہاں کے لوگ اب اپنا مال پوری دنیا میں بیچ رہے ہیں وہاں ایک ایک کر کے سبھی کشتروں کو نیجی ہاتھوں میں دے دیا گیا ہے نیجی اجموں کو دے دیا گیا ہے نیجی کشتر میں ڈال موڈل کا جکر سامنے وادی وچار دھارہ کا جو موڈل تھا اس کا کیا ہشر ہوا اب ہم اچھی طرح سمجھ گیا اور کیوں ہوا یہ بھی سمجھ گیا